اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آج میں بنانے لگی ہوں چنے کی دال گوشت بیف کی گوشت کے ساتھ میں نے یہ آدھر کلو بیف کا گوشت لیا ہے اور اس میں دو گلاس پانی کے ڈال کے ہمیں رکھ دیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹماٹر لیے دو بڑے سائز کے فریز کی ہوئے تھے میں نے گھرنٹ کر لیے یہ ہے لیسنگ دو گھنٹھیں اور یہ ہے چار چگمہ جو ہیں نمکس مسالے کے ہیں جس میں دو چگمہ ٹیبل سپونز ریڈ چیل ہے اور دھنیا پورڈر ہے ایک سپونز سالدی پورڈر ہے ہافٹی سپونز اور دھر مسالہ پورڈر ہے تھوڑا سا اس میں تقریبا ہافٹی سپونز یہ میں نے وہ بنا لیا ہے اور دڑا مرچے ہیں تو اس میں ڈالی میں نے اس کیا ہے اور یہ ہے پیاز اسے میں نے رفتی ساتھ کٹ لیا ہے اور یہ ہے نمک اس میں زائتہ اور یہ سبز مرچے بنائے کے بعد ساتھ دیل ہوئی ہے اور انتر میں نے چنی کی دال کو وائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے سب کے اپنے اپنے طریقے لیکن میں چنی کی دال کو وائل کر کے پھیک ہی اسے میں نے پھڑا سا نمک ایڈ کر کے اسے گلنے کے لیے رکھ دیا ہے گوشت میں تمام چیزیں مکس کریں گے دیکھیں پیاز ہے بسم اللہ الرحمن میں ہوں میں پیاز ڈالوں گا یہ ہے مکس مسالہ یہ نمک اور لیسن ماتر ہم میں یہ تمام چیزیں ڈال کے اسے جلے کے فلیم پر اپن کروں گے لگا دوں گی ویٹ پندرہ منٹ کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ میرا گوشت جو ہے نا وہ گل جائے گا تو پھر آگئی اس کی بنائی کر کے یہ چنی کی دال بھی تیار ہو جائے گی پھر اس میں ہیٹ کریں گے میرا گوشت صحیح گل چکا ہے اور میں اب اس کی بنائی کروں گا میں نے اس میں پہلے اس سٹیٹ پہ کوکنگ آئیل تھوٹا سا اور ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوکنگ آئیل جو ہے نا کام میں ملک یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں میرا گوشت اچھت سا ہون چکا ہے اچھا ہمیں اس کی سو اچھے سے منا ہی پراؤں گی اور اس ٹیگ پہ میں اس میں جارلوں گی یہ سبز میچیں میں موٹی موٹی ڈالتی ہوں کہ اگر کسی کا دن چاہے کانے کو تو کھا لے جسے میں سبز ہو کے میچیں کام ہے ادر وائز نکال دے اس لیے میں یہ میچیں ایڈ پراؤں گی یہاں پہ اور یہ سفید زیدے کے ساتھ در مسائلہ ہے یہ میں کروں گا اور اب میں کروں گا اس کی اچھی سی بنائی ہاں پہلی خوشبو آ رہی ہے ابھی میرے کی دعول گوشت میں سندھ آئے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا کیونکہ اکثر لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سسکرائب کرنا پہ جاتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو دیکھتے اسے سسکرائب کیجئے گا ہم میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں کہ چنے کی دار یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سی کھا چکی ہے تو مجھے کھڑی کھڑی ڈال بلکل اچھی نہیں لگتی وہ گولی ہوئی ڈال اچھی لگتی ہے اتنا سالم میں پھر میں اس میں ڈال دوں اس کی بنائی کروں گی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم میں اس کی بنائی کروں گی اور اس میں ڈال جس پانی میں میں نے بوائل کی ہے وہ تھوڑا سا پانی ہے وہ اس میں ڈالوں گی سوڑے کے لیے اور ایک گلاس پانی کا ڈال کے دو سے تین منٹ کے لیے میں اسے دم پہ رکھوں گی تاکہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرا جنے کی ڈال گوشت بن کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہے کیا ریکھ سکتی ہیں کہ کتنا خوبصورت اس کی لوک ہے اور دیکھنے بھی بہت پیاری آ رہی ہے تو ہمیں آپ کو اسے ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کس چیز کے ساتھ بھی آپ کھانا جائیں تو میرے اس طریقے سے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور چنے کی دال بہت پسند ہے یہ چنے کی دال بلکل بھولی بھی نہیں ہے ثابت بھی ہے اور بلکل گلی بھی بھی ہے تو میں نے چھوچا کہ چنے چنے کی دال بناتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی میری ٹیسلکس آئے گی یہ دیکھیں میرا چنے کی دال بوشت بن کے تیار ہے بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے بہت مزے کر لگ رہا ہے آپ بھی میرے اس رسپ کو فالو کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا آپ کیسی بنی اللہ تعالیٰ خوش اور آفاد رکھے آپ سب کو اپنے گروہ میں مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نا پھر یہ سکسکرائب کیجئے گا تھے ایمان اللہ مجھے